دوستو آج ہم کریں گے بونڈری کا پلاستر یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بونڈری والے اور اس کی ترائی کی جا رہی ہے اور پلاستر کرنے سے پہلے بہت اچھی طریقے سے ترائی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہی پلاستر کیا جاتا ہے اور دوستو ابھی چل رہا ہے گرمی کا موسم اور مئی کا مہنہ چل رہا ہے اور آج ہے تاریخ 19 مئی سن 2024 اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے تو پھیر کے ڈھائی بج رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنی زیادہ دھوپ ہے اور بہت زیادہ یہاں پر گرمی ہوگی جہاں پر ہم پلاستر کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 42 ڈگری پہنچ چکا ہے اور گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ دھوم میں تو چھوڑیے چھاؤں میں بھی کام کرنا بہت زیادہ مسکل ہو رہا ہے مگر یہاں پر ہم دھوم میں ہی کام کر رہے ہیں آپ ویڈیو کے لاشٹ تک بنے رہے ہیں اور آج ہم کرنے والے بونڈری وال کا پلاستر ہیلو دوستو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کونٹریکٹر میسٹر ویر میں آپ کا سواگت ہے اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کی بونڈری کا پلاستر کیسے کیا جاتا ہے اور دوستو پلاستر کرنے سے پہلے اس کی طرح کرنی ہوتی ہے اچھے طریقے سے جو کی کر لی گئی ہے اور اس کے لیے اور پلاستر کی مجبوتی کے لیے اس پر سیمنٹ کا گھول بھی مارا جاتا ہے جیسے کی آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اس پر پہلے سیمنٹ کا گھول مارا گیا ہے اور اس کے بعد اس پر پلاستر کیا جائے گا کیونکہ گھول مارنے سے یہ ہوتا ہے دوستو پلاستر اگر آپ کا بیس سال چلے گا تو یہ سمجھئے ہو کہ وہ تیس سال چل جائے گا آرام سے کیونکہ سیمنٹ کا گھول مارنے سے پلاستر کی پگڑ بہت ہی اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے اور ابھی چل رہا ہے گرمی کا موسم اس میں ترائی بھی بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے دیوار کی اور اس کی لگ بگ پہلے ایک گھنٹہ پہلے پترائی کی گئی ہے اور اس پر ہم نے کل بھی پانی مارا تھا تب جا کہ یہ دیوار تر ہو پائی ہے اور دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر پلاستر کیا جا رہا ہے پہلے چھپائی کی جا رہی ہے اور دوستو چھپائی کرنے کے بعد اس کو پھر کرنی سے اکسار کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس پر پھنٹہ مار کے گرمہ مارے جائے گی اور ایک دم بہترین پلاستر کیا جائے گا دوستو آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں آپ ویڈیو کا لاشتر تک بنے رہے اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو جرہ سے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور دوستو گرمی کے موسم میں کام کرنا بہت زیادہ مسکل ہوتا ہے مگر پھر بھی کرنا پڑتا ہے اور مستری لائن کا کام یہ ایسا ہے کہ یہ اگر سردی ہے تو سردی میں کرنا پڑے گا اور اگر گرمی کا موسم ہے تو گرمی میں کرنا پڑے گا اور وہ بھی دھوپ میں موسیقی 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 موسیقی